اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچر چنر کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین محرم الحرام کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں تلوح ہونے جا رہا ہے زلحج کا بابرکت مہینہ احتتام پذیر ہو جائے گا نیا اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے انشاءاللہ ہوئی محرم الحرام کا بابرکت چاند آج یا کل انشاءاللہ نظر آ جائے گا زیادہ چانسز تو آج نظر آ جانے کی ہیں لیکن ہو سکتے ہیں میوی کہ آپ آج اگر چاند نظر نہیں آیا تو انشاءاللہ کل چاند ضرور نظر آ جائے گا تو چاند دیکھ کر تمام مسلمان اسلامی بھائی بینوں نے زور پاتہ کا یہ خاص عمل اس طریقے سے کر لینا ہے انشاءاللہ تبارکتہاللہ ہر مقصد پورا ہوگا ہر ناممکن کام ممکن بن جائے گا تمام دلی جائز مرادیں پوری ہوں گی اپنے بچوں کی اگر بھلائی چاہتے ہیں اپنے گھر کی حفاظت چاہتے ہیں بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں مشکل ترین حاجات سے نجات چاہتے ہیں تو آپ چاند دیکھ کر یہ خاص وظیفہ شروع کریں انشاءاللہ تبارکتہاللہ آپ کے گھر میں رزق میں عمر میں صحت میں اللہ تعالی اس قدر برکتیں عطا فرما دے گا کہ آپ خود بھی خیران ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے بابرکت اور فذیلت والی صورت ہے سورہ فاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرز کی دوا ہے اگر سورہ فاتحہ کو سات مرتبہ پڑھ کر پانی میں پھوک مار کر پڑھ پی لیا جائے تو انشاءاللہ ہر مرز دور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سورہ فاتحہ قرض سے نجات کے لیے پریشانیوں سے نجات کے لیے فتنے فساد سے نجات کے لیے گھر میں سکون پیدا کرنے کے لیے سب سے فضیلت اور برکت والی صورت ہے حضرت عناس فرما دے گا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریب ہی ایک اور شخص بھی سواری سے اتر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا میں تمہیں قرآن مجید کی اس افصل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کی اطلاعات ضرور کر لیا کرو قرآن پاک کا سب سے افصل حصہ الحمدللہ یعنی سورہ فاتح تمام مسائل اور بیماریوں کے حل کیلئے سورہ فاتح بہت ضروری ہے کارز سے نجات چاہتے ہیں رزق میں اضافہ چاہتے ہیں نظر بد اور جادو سے اگر چھٹکارا چاہتے ہیں نوکری حاصل کرنے کی خواہش ماند ہے یا شادی کے خواہش ماند ہے یا آپ کی بیٹیاں ہیں لیکن اولاد نرینہ کے خواہش ماند ہیں تو یہ سورہ فاتح کی خاص تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز دلی مرادیں پوری ہوں گی رزق کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی آخری سنانس تک مجھے دعا میں یاد رکھو گے اگر سورہ فاتح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا دو تو ناظرین سب سے پہلے چلتے ہیں وظیفہ کی جانب کیسے کرنا ہے سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین و حاضرین سے گزارش کرتی ہوں کہ آسک وضائف ٹیچر چینل کو آپ سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکنس کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی باورکت ویڈیوز کی آپ لیرز آپ تک بہ آسانی پہنٹی رہیں ناظرین آپ نے محرم و حرام کا باورکت چاند جیسی ہی تلو ہو آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ نے چاند دیکھ کر یہ حاصل وظیفہ کرنا ہے اگر آپ کو چاند نظر آ رہا ہے تو شہادت کی انگلی چاند کی طرف اٹھا کر اول آخر سات سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں ایک سو گیارہ مرتبہ سورہ فاتح پڑھ لیں اور اس کے بعد جتنی بھی خواہشات ہیں جتنی بھی حاجات ہیں جتنی تمنائیں ہیں ان کو ذہن میں تصور کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی ہر جائز مراد پوری ہوگی اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو چاند نظر نہیں آ رہا تو آپ مغرب کی نماز کے بعد دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے اپنے رب سے اول آخر سات سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں سورہ فاتح کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے رب سے دعا مانگیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی مشکلات ہیں تمام خلق ہو جائیں گی آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا آپ کے کاروبار میں دن دونی رات چونی ترقی ہوگی آپ کے رزق میں اولاد میں گھر میں سیت و سکون ملے گا اگر آپ کا ذاتی مکان گھر نہیں ہے تو آپ دل میں دلی خواہش رہ کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اپنا ذاتی گھر مل جائے گا اس کے علاوہ ناظرین نماز کی پابندی کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی سے جڑے ہوئیے جتنی بھی مسائل ہیں جن میں آپ الجی ہوئیے ہیں آپ خود بخود سبر جائیں گے قرآن پاک کی تلاوت کو ایسا بنائیں آپنا حیار رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ